حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کنتو نحیتکم ان زیارت القبور فضوروحا لینہا تذکر اللہ میں تمہیں قبروں پہ جانے سے روکا کرتا تھا اب حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو اس لیے کہ قبریں آخرت کی یاد بلاتی جب روکا تھا اس وقت مشرقین کی قبریں تھی کافروں کی قبریں تھی اس لیے کہا کہ قبروں پہ نہیں جانا اور جب کچھ اہل ایمان فوت ہو گئے اور قبرستان مشرمانوں کا بن گیا اب حکم دیا جاؤ قبریں تھی بنا کر دے کنتو نحیتو کن ایک زمانہ تھا میں تمہیں روکتا تھا کہ قبروں پہ نہ جایا کرو لیکن اب میں حکم دیتا ہوں کہ تم قبروں پہ جایا کرو کیوں لینہا تذکرالاخرہ اس لیے تمہیں آخرت کی یاد آئے گا ٹوٹی پھوٹی اور شکستہ قبروں کو دیکھ کر کے تمہیں سوچ آئے گی کہ ہم نے بھی یہاں آنا ہے حضرت غوث عاظم شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے جو اپنے بدن پہ ایک چٹکی مٹی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے آج ان کے قفن بھی تالتار ہو گئے ٹوٹی ہوئی قبریں بھی تمہیں آخرت کی یاد آلاتی ہیں اور مرسہ قبریں یہ گمبد اور مزار بھی تمہیں آخرت کی یاد آلائیں کہ یہ لوگ بھی تو اس دردی کے واسطے کیا ہوا ہے کہ ان کی قبر کے اوپر میلائی قتم نہیں ہوتا ہے آپ دریائے راوی کے اس پار آئیں تو جہانگیر کا مقبر ہے جہاں دن کو بھی حسرتیں برستیں رات کو تو اندیرہ ہوتا ہی ہے دن کو بھی آپ کو وہاں قرآن پڑھنے والا نہیں ملے گا تاش کھیلنے والے ٹولیاں تو ملیں گے وہاں جنوروں کی بھیٹے پڑی ہوئی نظر آئیں گے تمہیں لوگ وہاں بھونتے پھرتے نظر تو آئیں گے لیکن وہاں کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا نظر نہیں آئے گا یہ وہ متعلق لینان لوگ ہیں جن کے اشارہِ عبرو پہ ہندوستان کی تقدیر لکھی ہوئی تھے بلکہ زیب النساء بیٹی ہے جہانگیر کی اس نے اپنے باپ سے چوری دیوان لکھا تھا دیوانِ مخفی اس کا اپنا شیر اس کے لوہِ مزار پہ لکھا ہے بر مزارِ ما غریبا نئے چرارِ نئے گولے نئے پرے پروانہ سوزت نئے صداِ بلگولے ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا نہ کوئی گل گل گیت گائے گا اور نہ کوئی پروانہ پر جلائے گا یہ جو متلے کو لے نان حکمران تھے یہ آج غریب بنے ہوئے لیکن رابی کا کنارہ پار کر جاؤ ایک لوہِ مزار وہاں بھی ملے گی یہاں تو لکھا ہے بر مزارِ ما غریبا نئے چراغِ نئے گولے اور وہاں لکھا ہے گنج بکشے فیضی آلم مظہرِ نورِ خودا ناکسانہ پیرِ کامل کاملہ راہت نمہ ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے پھرے کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونکے ہیں فقیروں کے ڈیرے دن کو چلے جاؤ یا رات کو کڑکتی دوپہر میں چلے جاؤ یا برستی بارش میں چلے جاؤ چھوٹی کا دن ہو یا ورکنگ ڈے ہو دو طرزمانہ کوئی بھی ہو حکومت کسی کی بھی ہو تمہیں جب بھی جانا نصیب ہوگا داتا کی چوکھٹ پہ حجومِ عاشقہ نظر آئے گا ایک یہ لوگ ہیں اور ایک وہ لوگ جن کی ٹوٹی اور شکستہ قبریں تمہیں عبرت دلاتی ہیں یہ دنیا کی چھاتی کی زینت ہوا کرتے تھے اور یہ زمانے کا جھومر ہوا کرتے تھے جس کے ایک اشارے پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے ہوتے تھے آج اس کی قبر پہ خواہ پڑ رہی ہے اور وہ فقیر وہ گلیم پوش وہ درویش وہ راوی کے کنارے پہ مٹنے والا جس کا نہ کوئی قبیلہ تھا یہاں نہ کوئی برادری تھی نہ جس نے شادی کی نہ جس کی اولاد تھی اللہ اکبر لیکن آج جائیں دن کو جائیں شام کو جائیں رات کو جائیں تو پہر کو جائیں تمہیں کیسا من سے نظر آئے گا سیدِ حجویر مقدومِ امم مرک دےو پیرِ سنجر را حرم کہا میں تمہیں روکا کرتا تھا قبروں پہ جانے سے لیکن اب حکم دیتا ہوں قبروں پہ جایا کرو لئنہا تو ذکر الآخرہ تم وہاں جاؤگے تو ان کی قبروں سے تمہیں آخرت کی فکر ملے گی تمہیں آخرت یاد آئے گی